ختم نبوت زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد یہاں پر میں بھی دعوتیں خطاب دینے والوں ہیں کہ اعلان بھی سماعت کر لیں اسی سٹیج پر ایک خوبصورت نوجوان ہیں جو محمد مالک شہید کے بھائی ہیں جو پچھلے دنوں ہمارے ایک ختم نبوت کے مجاہد محمد مالک شہید کو قادیانیوں نے قتل کی شہید کیا تھا پرچہ درج ہو گیا ہے اعتجاد جاری ہے اس پر قرارداد جو ہیں چیئرمین ورلڈ تحفظ ختم نبوت گونسل پیرزادہ سید محمد عثبان نوری شاہ صاحب پیش کریں گے وہ بات آخر میں تے کریں گے اور اس سے قبل میں اس بھائی کو اظہار یک جہتی کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ تاریخ کا بدر سے چلا ہے اہد سے چلا ہے خندق سے چلا ہے ارے علم الدین سے چلا ہے ارے یہ سلسلہ چلتا چلتا آمر چیما سے چلا ہے مالک شہید پی آیا ہے انشاءاللہ یہ رکے گا نہیں وقت کی تاریخ آگے بڑھتے چلے جائے گی انشاءاللہ یہ بھی سلسلے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس بات کو انشاءاللہ میرے ورلڈ چیئرمین ختم نبوت کونسل جو ہیں وہ اس پر قرارداد پیش کریں گے ہم میں دعوت اظہار خیال اور اظہار تشکر وہ ایک طرف سے ہمارے مہمان بھی ایک طرف سے میزبان بھی ایک طرف سے ہمارے بزرگ بھی وہ میرے محترم میں ان سے ملتمس ہوں وہ اظہار خیال بھی کریں گے اور ہماری کارکنان کی طرف سے وہ آنے والے تمام جملہ مشایخ سادات علماء اکرام قانوندان جسٹس اور وقالاء اور کارکنان مجاہدین کا شکریہ بھی ادا کریں گے میری مراد عزت ماب جناب مفقر اسلام صاحب زدہ پیر محمد نور المصطفی رزقی صاحب سجادہ نشی درگاہ علیہ حضرت ابو الفیض خان کا دگرا شریف تشریف لاتے ہیں اظہار تشکر اور اظہار خیال فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت تائدار ختم نبوہ نعرہ تکبیر نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وہو بالمؤمنین رؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قاتم النبیین لا نبی عبادی صدق رسوله النبی الكریم الامین صدر زیبقار فخر سعداد شیخ طریقت حضرت قبلہ پیرزادہ سید محمد عثمان شاہ صاحب نوری مبد الزلہ العالی صاحب سجادہ درگاہ مقدسہ چکسادہ شریف علماء زیبقار مشایخ عظام دانشوران ملک و ملت آزرین زیبقار آج کی یہ بابقار اور عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنی کوری آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے نہائیتی خوبصورتی کے ساتھ اور بابقار طریقے سے اس کانفرنس کا احتمام کیا گیا بانیانے کانفرنس اور جملہ راکین کو ملکی گہرائیوں سے خراج عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل مائد القریم ناموس رسالت کے لیے ہمیں اپنی تمام تبانائیاں اور صلاحیتیں وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ ہے ناموس رسالت کا تحفظ ناموس رسالت یہ ایمان کا تقاضہ ہے ہر وہ تحریک ہر وہ سازش جس کی بنیاد نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام والتسلیم کی غستاخی پر ہو جو ناموس رسالت پر آج اس عظیم الشان کانفرنس میں یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا تابعین کا تبہ تابعین کا یہ تاریخی کردار آج بھی تاریخ کے صفحات پر سبت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور حضور کے ناموس جب بھی کسی شخص نے اس پر انگشت اٹھانے کی کوشش کی تو ایسے غازیان اسلام پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس سازش کو اس انداز سے ختم کیا کہ ایسی تاریخ رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام تاریخ میں زندہ ہے اور ان کے خون کا آخری قطرہ بھی یہ پکار رہا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں میں اور ہمارا ایمان ہے کہ ناموس رسالت پر کٹ مرنا اور عزت رسالت پر کٹ مرنا یہ ہمارے ایمان کا تخازہ ہے ہمارے روح کی غزہ ہے اور ہم اس بات کو فانسی کے پھندے پر بھی ہمارے اقابرین جب پہنچے تو انہوں نے اپنی باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کو لنکانا اور کہا کہ شریعت کیا ہے فقط دنیا میں اللہ سے درنا حضور خاجائے کو نعم کی عزت پر کٹ مرنا شریعت نام ہی ناموس رسالت پر کٹ مرنے کا ہے تحریکِ تحفظِ ختمِ نبوت کا وہ عزیم مردِ مجاہد وہ عزیم مردِ غازی جسے دنیا آج عبدالسطار نیازی کے نام سے جانتی ہے تحریکِ تحفظِ ختمِ نبوت میں ترپن میں جب تاریخی کردار ادا کرنے اور علامہ ابو الحسنات کی قیادت میں قادیانیوں کے خلاف عزمتِ رسالت کی خاطر اپنی مسائی جمیلہ کو برعوِ کار لاتے ہوئے جب تاریخی کردار ادا کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کو فاسی کے بھندے تک پہنچنا پڑا اور عدالت سے تحفظِ ختمِ نبوت کی خاطر قربانیہ دینے کے سبب ان کو سزائے موت سنائی گئی تو علامہ نیازی تیری عظمت کو سلام موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علامہ نیازی نے امام احمد رضا فازیر و محدثِ بھریلوی علی رحمت و رضوان کی زبان میں یہی بات کہا کہ حضور آپ کے ناموس کی خاطر فازی کے پھندے کو بوچھا دینا میرے لئے سعادت ہے اور جب میرا خون بہایا جائے گا تو میرے خون کے قطرے قطرے سے امام احمد رضا کی زبان میں یہ ندا ہوئے گی کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا جو دہاں بسے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں رہے ہیں جب روزنا ماں نوائے وقت کے مجید نظامی علامہ نیازی سے انٹریویو لینے کے لئے گئے اور بات چیت ہوئی کہ تحریک تحفظ ختم نبوت میں تاریخی کردار ادا کرنے پر اور لا زوال اور بےمثال قربانیہ دینے کے بعد جب آپ کو صدا مور سنائی گئی تو اس وقت آپ کی قیفیت کیا تھی تو علامہ نیازی نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن دھڑکن سے آواز آ رہی تھی انہی جانا انہی مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم آ گیا آج اس تاخیہ رسالت کا دھوان اڑا کر تحریک تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم جرنیل اور مجاہد جس کی عظمت کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے علامہ خلیل احمد قادری جو علامہ اب الحسنات کے لخت جگر تھے تحریک تحفظ ختم نبوت میں تاریخی اور بےمثال کردار ادا کرنے پر سانت ربن کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں جب ان کو سزائے مور سنائی گئی تو علامہ خلیل احمد قادری کے والد ماجد جو مجلس عمل کے مرکزی سطر تھے اور کراچی کی جیل کے اندر قیدوس بند کی صعوبتیں برداس کر رہے تھے ان کو جیل کی کونٹری میں اطلاع دی گئی کہ آپ کے لخت جگر خلیل احمد قادری کو تحفظ ختم نبوت میں تاریخی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فانسی کے بندے پر لٹکا دیا گیا ہے آپ موت و حیات کی کشم کشم تھے علالت کے باعث نقاحت غالب آ چکی تھی اور جیل کی کونٹری میں پرنا مانکھوں سے اللہ رب العالمین کی دعا کی کہا باری تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کریم کی عزت و نام اس کی خاصر اور پیارے آقا کی ختم نبوت کی تحفظ کی خاصر یہ ایک خلیل احمد قربان ہوا ہے اگر میرا اور بے بیٹا ہوتا تو یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت کے لیے اس کو بھی قربان کر دیتا حاضر نصیب اقار یہ تاریخ اسلام کی وہ شخصیات ہیں ان کا مثالی قردان آج ہمارے سامنے ہے کہ جن کو تحفظے ختم نبوت کی خاطر موت کی سادہ سنائے گئی فانسی کے پھندے پر لٹکانے کے آرڈر جاری کیے گئے مگر ان کے پائے استقامت میں لگزش نہیں آئی اور پھر آج کی سادی مشان تاریخی تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں امام احمد رضا فازیر و محدث بریلوی علیہ رحمد و ردوان تاریخ اسلام کی اور برے سغیر کی وہ قادعور علمی شخصیت ہیں جنہوں نے قادعانیوں کے خلاح جہاد کرتے ہوئے آپ نے بے مثال کتب تصانیف فرمائی اور جب آپ بستر علالت پہ تھے تو امام احمد رضا کی زندگی کی آخری تصنیف کون سی ہے جب آپ آل حضرت کے سوانے کا مطالع کرتے ہیں تو امام احمد رضا نے اپنی زندگی کی آخری تصنیف جو فرمائی بارہ سو کتابیں امام احمد رضا نے یادگار چھوڑی ہیں اور جو آخری کتاب لکھی میرا ایمان اور اقان کہہ رہا ہے کہ آپ نے بارگاہ رسائل سے وہ پروانہ حاصل کر لیا محبت رسول کی سند حاصل کر لی آپ نے تاریخی کتاب تصنیف فرمائی جس کے نام کے اگر آداد نکھا لے جائیں تو حسن تصنیف بھی نکلتا ہے یہ امام احمد رضا کی زندگی کی آخری تصنیف ہے جو آپ نے انیس سو اکیس میں تصنیف فرمائی اور آپ کا وصال بھی انیس سو اکیس میں ہوا اجراز الزیانی پیدا کر لو کہ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اے میرے آقا جو آپ کا نہیں وہ میرا کیا لگتا ہے ابھی مجھ سے قبل دورانِ خطاب آپ سن رہے تھے کہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ خلیفہِ اول وہ کشتہِ اس کے رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلا مجاہدِ ختمِ نبوت حضرتِ سیدنا و بکرِ صدیق ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب کا استحال کیا اسود انسی ہو یا سجہ نامی عورت ہو جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تاریخ کی عوراق گواہیں اس بدبخت کو پاکل قرار دے دیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ جو ختمِ نبوت پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کرے جو نامو سے رسالت پر امگلی اٹھانے کی کوشش کی جائے وہ باچیو القتل ہے اور قادیانی مرتد ہیں دجال ہیں جو ان سے محبت کی پینگے بڑھائے جو ان سے تعلق رکھے جو قادیانی نماز ہو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمبدِ خضرہ میں میرے آقا سے محبت رکھنے والو جب تم کسی غستاخِ رسول سے ہاتھ ملاتے ہو قادیانی مرتد سے تعلق قائم کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم گمبدِ خضرہ میں کیا رشاعت فرما رہے ہوگے ذرا ایمان کے تقاضوں سے قوتِ سمات سے تو سنو کہ گمبدِ خضرہ سے آواز آ رہی ہے اے میری محبت کا دم بھرنے والو اے میرے عشق کے دعوے کرنے والو ہاتھ اٹھا کر کہا کرو کہ میرا یہ ہاتھ کسی رسول اللہ کے دشمن کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا کسی قادیانی سے میرا تعلق رہی رہے گا اس سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ایمان کے تقاضوں کے مرافی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے ایمان سلامت لے کر کے جائیں تو ہر قادیانی سے ہر مرسوی سے مرتد اور دجال سے اور قادیانی نواز سے آپ کو بائیکارٹ کرنا پڑے گا اس سے تعلق قطع کرنا پڑے گا یہی ایمان کا تقاضہ ہے آج ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں ان کے دسترخان پہ پلے ہیں جہاں سے علمی خوشہ چین ہی ہم نے کی ہے حضرت سیدنا محدث عاظم عاشق رسول جن کے جناتے میں تین لاکھ آدمی نے شرکت کی آپ نے فرمایا منبر پہ بیٹھ کر ارے دعویٰ دلیل کا محتاج ہوا کرتا ہے آپ نے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا یہ فقیر رہتا تو گول باغ میں ہے مگر میرا عقیدہ گول مول نہیں فرما یہ ہاتھ آج تک کسی گستاخ رسول کے ہاتھ میں نہیں گیا آج تک یہ ہاتھ کسی گستاخ رسول کے ہاتھ میں نہیں گیا اے امام احمد رضا کے متوالو اے محدث عاظم کے دیوانو پیارے مصطفیٰ کی عظمتوں کا سبق سیکھنے والو آج دور جو ہے آج کا دور دور حاضر تقاضہ کر رہا ہے اثر حاضر کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ آج استقامت اختیار کرو کسی لالچ میں اور کسی خوف اور کسی تمہ سے بچتے ہوئے اور کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ ایسی استقامت اختیار کریں کہ سارا زمانہ بھی ایک طرف ہو جائے اور گالیاں سننا پڑے تمہیں تانو تشریح کا سامنا کرنا پڑے مگر سب سے معاملہ بڑا ہے ایمان کی حفاظت کا اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور جب دنیا سے جائیں پیارے مصطفیٰ کا کلمہ نصیب ہو اور پیارے مصطفیٰ کی زیارت بعد کے وقت نصیب ہو جب دنیا میں سے جائیں اور روح کا رشتہ جسم سے کٹ رہا ہو روح پرواز کر رہی ہو موت کی آغوش میں جا رہے ہو تو ایمان نصیب ہو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو دوستو آج قادیانیت کے خلاف مرزیت کے خلاف اٹھنا پڑے گا یہاں کرنا پڑے گا میدان عمل میں اترنا پڑے گا یہی وقت کا تھقادہ ہے اور آج اگر ہم نے استقادے کو نہ سمجھا تو یاد رکھو تاریخہ میں کبھی معاف نہیں کرے گی تاریخہ میں کبھی معاف نہیں کرے گی آنے والی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی آؤ آج قربانیاں دے لو اپنا ایمان بچا لو آنے والی نسلوں کا ایمان بچا لو اور اس بات پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ انام حاصل کیجئے جس کا وعدہ کیا اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُنْ بَسْتَقَابُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَا اگر استقامت اختیار کروگے تو آسمان سے فرشتے بھی رب کی رحمتیں لے کر اتریں گے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو بقالمہ ہوا تھا بیٹے سے اس کو پہ زن پہ شنظ رکھتے ہوئے آج کی اس کانفرنس سے ایک عزم کر کے جانا ہے ایک احد کر کے جانا ہے ایک پیغام یہاں سے لے کے جانا ہے وہ پیغام محبت کیا ہے یاد رکھئے سیدنا صدیق اکبر گھر میں ہیں بیٹا کہتے ہیں ابباجان بدر کے میدان میں آپ میری تلوار بھی آگئے تھے نشانے پر تھے میرے ٹارگٹ اور حدب پر تھے چاہتا تو میں تلوار اڑھا کر کے آپ کی گردن اڑا دیتا مگر باپ ہونے کا رشتہ آڑے آیا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جو امت میں سب سے بڑے عاشق رسول ہیں اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے جو لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لا بکسرت سلات ولا بکسرت سوامن ولا بکسرت دعویٰ زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں روز رکھنے کی وجہ سے نہیں دعوت و تبلیغ کی وجہ سے نہیں فرما اللہ ما وکر فی قلبِ اے ابو بکر تیرے دل میں اللہ نے جو میری توقیر تعظیم ڈالی ہے اس کی وجہ سے تجھے تمام لوگوں پر انبیاء کرام کے بعد فضیلت حتا کیے وہ فضیلت کی قیفیت کیا ہے وہ فضیلت کی قیفیت کیا ہے سنیے حضرات کہاں باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا فرمایا وہ تو تھا خونی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے تُو نے تلوار کو نیچے کر لیا تھا فرماو سللہ کی عصد کی قسم جس کے قوضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر تُو میرے حدب پہ ہوتا میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا یہ خونی رشتے کیا حیثیت رکھتے ہیں کتنی قومیتیں وجود میں آئیں داہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بن یاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے کتنی قومیتیں وجود میں آئیں داہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بن یاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے ان کے ذکر کی محفلے سجانے والو محافل نات کا کسرت سے انعقاب کرنے والو ایمان کے تقاضب کو بھی دیکھو وقت کی رفتار کو دیکھو دورِ حاضر کی آواز کو سمجھو کہ آج ختمِ نبوت کے تحفظ کی خاطر میدان میں اُتر کر یہ پرچم اٹھا کر نکلو آواز دیتے چلو کافلہ تیار کرتے چلو جب تم آواز دوگے لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے اکیلہ ہی چلا تھا میں جانبِ منزل لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جلاتے چلو آج کی اس تحفظے ختمِ نبوت کانفرنٹ سے ایک پیغام دے کر جاؤ وہ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جو پیارِ مصطفیٰ کا نہیں ہمارا کیا لگتا ہے جو قادیانی نواز ہے اس سے ہمارا کیا تعلق جو قادیانی مرتض اور دجال ہے اس سے ہمارا کیسا رشتہ و تعلق ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مَا دُنیا سے مُسَلْمَا لَيْسَ اور یہ اپنا نصبُلَيْن بنا لوں زندگی کا اسی میں عزتیں ہیں اسی میں عبرو ہے اسی میں عزت ہے اسی میں عبرو ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم مجھے گمبتِ خضرہ کی عزمت و اور تقدیز کی قسم ساری عزتیں دامنِ مصطفیٰ سے وابستہ ہیں ساری عزتیں اور عبرو یہ دامنِ مصطفیٰ سے وابستہ ہے یہ پیغام لے کر نکلو گلی گلی گوچا گوچا نگر نگر شہر شہر دروازوں پر دستک دے کر یہ پیغام پہنچا دو کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں و آخر دعوانا موسیقی موسیقی